موسیقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میں تمہیں یاد آؤں تو نماز پڑھو آقے میں صلات علی ذکری موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حارون کو فرعون کے پاس بیج رہے تھے تبلیغ کے لئے وہ بہت بڑا خر دماغ تھا اور علوہیت کا دعوے دار تھا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی بات سننے کا روادار نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو پیغمبروں کو تسلی کا سامان دیا کہ آپ ذکر کے طور پر نماز پڑھیں نماز سب سے بڑا ذکر ہے اللہ اکبر ذکر ہے سبحانک اللہم ذکر ہے الحمدللہ ذکر ہے سورت اسکار ہے پانچ نمازوں میں فجر سے لے کے انشاء تک بہر میں ہے چورانوے مرتبہ تو اللہ اکبر ہے ان سلات تنہا لفخشائے والمنکر ولذکر اللہ اکبر مشکل کام کو آسان کرنا وحی کا کرشمہ ہے اگر وحی کی تعلیم اور معاونت کو ایک طرف کر دیا جائے تو آدمی اپنے جسم سے بیزار ہو جائے گا اپنی زندگی کو اجیرن سمجھے گا وہ بے نمازیوں کو دیکھیں کتنی تکلیفوں میں ہیں شاعر اللہ پر ہتوڑا چلانے والے کا حشر نشر قیامت سے پہلے پہلے دیکھنے کا ہے اس سے سب کو سبق لینا چاہیے اللہ تعالی کی بہت بڑی بندگی وہ نماز میں ہے کہتے ہیں تمام شرائع میں نماز فرض رہی ہے آدم علیہ السلام سے لیکی عیسیٰ مسیح تک اور حضرت محمد مصطفی آحمد مجتبہ وآمین اللہ علیہ وحی السما شافع الشفاع یوم الجزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تخفی میراج میں پنگانہ نمازوں کا ملا ہے اللہ اور آپ کیسی نماز پڑھاتے تھے آپ کو اللہ نے کہا اذا کنت فیم فاقمت لہو مسولہ جب آپ تشریف فرماؤں تو خود نماز پڑھائے کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانا کتنا پسند ہے محبوب کو تو آدمی محبت کی ادائے اسے کہتا ہے آہا سبحان امام اعظم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ معزنوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ٹکو پکو ہے حرکتیں بھی ایسی کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام صاحب نے خود اعظان کا احتمام کیا ادائے ملکہ اقانہ ابو حنیفہ یعظم حضرت خود اعظان دیتے ہیں امام الاممہ سراج الاممہ تاکہ شاعر کا عدب اور احترام زندہ ہو جائے امام ابو یوسف سے نماز پڑھواتے تھے تمام انبیاء اور مرسلین اولیاء اور متقین اپنے اپنے زمانے میں پیش وعیان قوم تھے وَجَعَلْنَا هُمَا اِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَا وَاِتَعَذَّقَاءَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اہا موسیقی